ہلو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلڈ فیسٹ مووی کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اس کے ایکسپلینیشن پسند آئے گی اور پسند آئے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بولے گا دوستو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک دیکس نام کی لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی موم کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہورر مووی دیکھ رہا تھا اور جب اس کے موم اس کے لئے جوس لینے کے لئے جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موم کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا جو کہ اس کی موم پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ اپنے موم کی چلانے کی آواز سن کر کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ کچھن میں پہنچ کر کچھ کر پاتا ہے اس سے پہلے ہی دیکس کے ڈیڈ وہاں پہنچ کر اس آدمی کو شیوٹ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ سٹین شفٹ ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکس ایک سپنا دیکھ رہا تھا پر وہ ابھی بھی ہورر مووی کا کافی بڑا فین تھا اسی لئے وہ ہورر مووی کے ہو رہے ایک فین فیس جس کا نام بلڈ فیس تھا وہ اس میں جانا چاہتا تھا جس کے لئے وہ اپنے سسٹر سے بھی پوچھتا ہے لیکن اس کی سسٹر کہتی ہے کہ بلڈ فیس بہت ہی بیکار چیز ہے تمہیں بھی یہاں نہیں جانا چاہیے پر وہ وہاں جانا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے فادر سے بھی اس بارے میں جب بات کرنے کے لئے پہنچتا ہے تو اس کے فادر کافی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور صاف انکار کر دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیکس کے فادر اس کے انٹری ٹکٹ میں لگے ہوئے بینڈ کو کار دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں نہ جا سکے تو اس بات سے ڈیکس کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور اسی بارے میں جب وہ اپنے دوست کرل اور سیم سے بات کر رہا تھا تو وہ دونوں کہتے ہیں کیوں نہ تم ایشلی سے مدد مانگو کیونکہ وہ ایک ہورر فلم میں ایکٹرس تھی جو تمہیں اس کی مدد سے وہاں سے آسانی سینٹری مل سکتی ہے اور پھر جب ڈیکس ایشلی کو کال کرتا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے پھر جب وہ سب ہی رات کو بلڈ فیس میں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پہنچنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پر ویسی ہی چیزیں تھیں جیسی وہ لوگا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس کے بعد جب وہ سب ہی ایک سٹیج شو اٹینڈ کر رہے تھے تو وہاں پر آدمی آ کر بولتا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے ہورر موویز دیکھی ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے لیکن آج ہم مووی لائیو ریکارڈ کریں گے اور جو کچھ بھی ہوگا ان سب ہی چیزوں کو آپ انجوائی کریں گے ان کی ایسا باتیں کرتے ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس نے ایک خطرناس کا ریڈ ماسک پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ایک چاکو بھی تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کھڑا آنکر آرڈینس میں کھڑی دو لڑکیوں کو بلاتا ہے جو لڑکیاں جب سٹیج پر پہنستی ہیں تو وہ ریڈ ماسک پہنا ہوا آدمی پوری طریقے سے ان لڑکیوں کو مار دیتا ہے حالانکہ یہاں کھڑی آرڈینس کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ ایک مساک چل رہا ہے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس چینسوں کے ساتھ ساتھ اور بھی خطرناک ہتیار تھے اور پبلک وہاں کو سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ لوگ اپنے ہتیار سے ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی رہمی سے سب کو مارنے لگتے ہیں ہی دیکھ کر دیکس اور اس کے دوست کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اس لئے وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر ترنت بھاگ نکلتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنی جان بچا کر ایک روم میں چھپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایشلی اور اس کا بوئی فرن بھی پہنچ جاتا ہے جو کی کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور وہ جب ہیلپ کے لئے پولیس کو کال کرتا ہے تو وہ کال فیسٹ والے ہی پک اپ کرتے ہیں یہ بات کافی زیادہ عجیب تھی لیکن ان لوگ کو ان کی لوکیشن ملنے کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان سب ہی پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ لوگ وہاں سے کسی طریقے سے نکل تو جاتے ہیں لیکن ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ فیسٹ والے اس طریقے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر پوری لوکیشن میں کوئی بھی پولیس کو کال لگائے گا تو وہ کال انہی لوگوں کے پاس آئے گی پھر جب ڈیکس اور اس کے دوست جنگل میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایک قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد ایشلی کا وائفرینڈ اس کے پاس موجود ایک کارڈ کو لے لیتا ہے جس کارڈ سے وہ لوگ باہر نکلنے والے تھے اور یہاں پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے اور یہ قبرستان پوری طریقے سے نکلی ہے اور یہاں پر کوئی زومبی نہیں آنے والا یا کچھ بھی دراؤنا نہیں ہوگا تب ہی اچانک سے کچھ زومبیز اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے زومبیز اسے اپنی طرف کھیچ لیتے ہیں اور وہ لوگ کو سمجھ پاتے ہیں ان کے پاس بہت سارے زومبیز بڑھنے لگتے ہیں اس لئے وہ لوگ بھاگتے ہوئے ایک گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات روجر سے ہوتی ہے اور وہ ان سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر پاتے اور اسی دوران ایک زومبی گریل پر اٹیک کر دیتا ہے حالانکہ اس دوران تو دیکھس اسے بچا لیتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ زومبیز کی باڈی پر کوئی الیکٹر ڈیوائز لگایا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی زومبیز نہیں ہیں ملکی ڈیڈ باڈیز ہے جنہیں الیکٹر ڈیوائز کی مدد سے کنٹرول کیا جا رہا ہے جس کا کنٹرول باہر قبرستان میں لگا ہوا تھا اسی وجہ سے سیم اور ڈیکس اس ڈیوائز کو بند کرنے کیلئے باہر پہنچتے ہیں اور ادھر وہ ڈیڈ باڈیز ڈیکس کے دوستوں پر اٹیک کر پاتے اس سے پہلے ہی وہ باہر موجود ساری وائرس کو نکال دیتے ہیں جسے وہ ڈیڈ باڈیز مہیں پر رک جاتی ہیں پھر جب ڈیکس اور اس کے دوست وہاں سے جانے لگتے ہیں تو روجر یہ بات کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا کیونکہ ہورر مووی میں جو کوئی بھی پیچھے رہا جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے دوسری طرف ہم اینثنی کو دیکھتے ہیں جو کہ بلٹ فیسٹ کا آنر تھا اور وہ یہاں پر اپنی ٹیم سے یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں اور بھی زومبیز کی ضرورت ہے اس لئے جو لوگ ابھی مرے ہیں تم انہیں بھی زومبیز بنا دو حالانکہ اس کی ٹیم یہاں پر بولتی ہے یہ تو ہمارے رول میں نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جس نے یہ رول بنایا ہے وہ تو ابھی یہاں موجود بھی نہیں ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ روجر ڈیکس کو یہ بات کہتا ہے کہ اب کچھ بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایسا آدمی آئے گا جو بلکل ریدر فیس کی طرح ہے تب ہی وہ کلر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ بچتے ہوئے بھاگ کر ایک ہسپٹل میں پہنچتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات اور مووی کے ایک ایک ایکٹر سے ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ کافی زیادہ ایکسائٹیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ کلر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس ایکٹر کو بھی رحمی سے مار دیتا ہے اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کرل باہر ہی رہ جاتا ہے جو کی جنگل میں جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس جب وہ بہت سا ہے تو لڑکے اسے بھولاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو آؤ ہمارے ساتھ پارٹی کرو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود لڑکیاں ایمپائر میں بدل جاتی ہیں جو کی وہاں موجود لڑکوں کو کاٹ لیتی ہیں اور ایک لڑکی جو کی کرل کے پاس تھی وہ بھی کرل کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کرل اسے ایسا کرنے سے منع کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھس روجر کو اس بات کے لیے کنونس کرتا ہے کہ تم اس کلر کے سامنے اس کے باپ کا رول پلے کرو تاکہ وہ تمہاری باتوں میں آ کر اپنے ویپنز تمہیں تھما دے اور کیونکہ روجر ایک ایک ایکٹر تھا تو وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ لیدر فیس کے فادر نے اسے کنٹرول کر لیا تھا اس لئے دیکھس بھی روجر کو اس کلر کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اس کے سامنے اس کے فادر کی ایکٹنگ کر رہا تھا تو وہ آلموس اس کے باتوں میں آ کر ویپن دینے والا تھا لیکن تبھی روجر اس کلر کا نام غلط بول دیتا ہے جس وجہ سے کلر کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور روجر پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روجر کو بچانے کے لیے دیکھس اس کلر کو آواز لگاتا ہے اور کلر جب دیکھس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ لوگ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے دروازہ کھولتے ہی وہاں پر کرل آ جاتا ہے جس کے پاس ایک لکڑی کا پول تھا جس میں آنکھ جل رہی تھی اور وہ اسی پول سے اس کلر پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے چلتے وہ وہیں پر بے رہمی سے مارا جاتا ہے جس کے بعد وہ سبھی وہاں سے نکل کر ایک تھیٹر میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں ایک تورچر ویلا سے گزرنا ہے اور وہاں سے گزرنے کے بعد وہ سیدھا اوز ایکزٹ گیٹ کے پاس پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں اسی دوران سیم کو کسی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ جب اس آواز کو فولو کرتے ہو پہستی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک لڑکا بہت ہی خطرناک ٹریپ میں فسا ہوا ہے جو کہ اس سے مدد چاہتا تھا حالانکہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی اور وہ جب وہاں لگے ایک سوچ کو دباتی ہے وہ لڑکا تو ٹریپ میں سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن سیم خود اس ٹریپ میں فس جاتی ہے اور وہاں ایک ٹوئ تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ بارہ بستے ہی اس ٹریپ میں فسا ہوا انسان بہت ہی بری طریقے سے مہارا جائے گا تب ہی وہاں پر ڈیکس بہت جاتا ہے جو کہ سیم کی ایسی حالت دیکھ کر کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ وہاں سے سیم کو ریلیز کرانا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے سیم اس ٹریپ سے ریلیز ہو جاتی ہے اور پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ روزر نے سیم کو بچا کر خود کو سٹریپ میں فسا لیا ہے اور پھر گھڑی میں بارہ بستے ہی روزر بہت ہی بے رہمی سے مارا جاتا ہے جس کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے باہر نکل رہے ہوتے تو انہیں وہاں پر ریڈ ماسک والا کھلر دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ گھبرا جاتے اور ایک روم میں جا کر چھپ جاتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ کافی سارے بوم لگے ہوئے ہیں جس کے چلتے وہ روم کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے اس لئے وہ وہاں سے باہر نکل کر ایک دوسرے روم میں پہنچتے ہیں یہاں انہیں بہت سارے کلاونز ملتے ہیں جو ان کی طرف ان کو مارنے کے لئے بڑھ رہے تھے لیکن وہ کلاونز ان پر اٹیک کر پاتے اس سے پہلے ہی وہاں پر بہت سارے زومبیز آ جاتے ہیں جو کہ ان کلاونز پر اٹیک کر کے انہیں بری طرح سے نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں اور انہی زومبیز میں سے ایک ایشلی کا بوائی فرین بھی تھا جس کے پاس وہ کارڈ تھا اور جیسے ہی وہ اس کارڈ کو اس سے ریسیف کرتی ہے ویسے ہی اس کا بوائی فرین ایشلی پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے چلتے وہ وہی پر بی رہمی سے ماری جاتی ہے پھر کرل اپنے دوستوں کے ساتھ اس کارڈ کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پھر جب وہ اس گیٹ کے پاس پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پر وہی لڑکی آ جاتی ہے جو کہ کرل کو زنگل میں ملی تھی کرل کو لگتا ہے کہ شاید وہ اسے بات کرنا چاہتی ہے لیکن جب وہ اس کے پاس بہتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی ایک ویمپائر ہے جو بینہ کچھ سوچے سمجھے کرل پر اٹیک کر کے اسے بری طریقے سے کٹ لیتی ہے لیکن وہ کسی اور کو نقصان پہنچا پاتی اسے پہلے ہی سیم اس پر اٹیک کر کے اسے وہیں پر مار دیتی ہے اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے جس دروازے کے کھلتے ہی وہاں پر ڈیکس کے فادر ڈاکٹر کونوے پہنچ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہے اور وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ لال ماسک پہنا ہوا کلر وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ سیم کو ہوسٹیج بنا لیتا ہے اس کے بعد جب ڈیکس دیکھتا ہے کہ اس کے فادر نے وہاں کھڑے ہوئے ایک آدمی کو شوٹ کر دیا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے فادر کروا رہے ہیں اس بات سے وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے فادر سے یہ سب کچھ کرنے کا ریزن جاننا چاہتا تھا تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت برا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے میں نے اپنی وائف کو کھویا تھا اور وہاں لال ماسک پہ موجود کوئی اور نہیں بلکہ ڈیکس کی سسٹر ہی تھی اور یہ سب باتیں ڈیکس کو کافی زیادہ حیران کر دیتی ہیں جس کے بعد وہ ڈیکس اور سیم کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے باہر نکل پاتے اس سے پہلے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس وقت ڈیکس بہت بری طریقے سے ٹوٹ چکا تھا لیکن سیم اسے سمجھاتی ہے کہ ہم یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے دوسری طرف ہم ڈاکٹر کونوے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس آدمی کے پاس آ کر یہ بات کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ بند کر دو جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں پارٹنر ہیں وہ یہ ہمیں جھلک دکھائی جاتی ہے کہ ڈیکس اور سیم ایک ٹرک کی مدد سے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تبھی ان کے پاس ایک زومبی آ جاتی ہے جس کو سیم چینسو کی مزد سے کاٹ کر مار دیتی ہے اور تبھی ان کے گاڑی کے آگے ایک نن آ جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک تھی لیکن وہ لوگ بینہ سوچے سمجھے اسے مار دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی یہاں پر کلر موجود ہیں وہ سب ایک منٹل پیشنٹ ہے اور وہ ڈاکٹر کونوے کے پیشنٹ ہے اور وہ یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ سب کے ہاتھ میں بندے ہوئے بینڈ مر ایک ایسا ڈیوائز آن کر دیتے ہیں جس کے چلتے جس جس نے وہ بینڈ پینا ہوا تھا وہ سب ہی زومبی میں بدل جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کافی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ وہاں جو موجود ٹیم تھی وہ بھی ایک ایک کر کے زومبی بن رہی تھی اتنا دیکھتے ہیں کہ سیم کے ہاتھ میں بھی وہ بینڈ بندہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ایک زومبی میں بدل جاتی ہے جو کہ ڈیکس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی وجہ سے ان کا ایکسٹینٹ بھی ہو جاتا ہے پھر وہ کسی طریقے سے سیم سے بستے ہوئے لفٹ کی مدد سے اپنے فادر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں اس کے فادر بھی کافی زیادہ گھبر آ جاتے ہیں جس سے بات ڈاکٹر کانوے یہ بات کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جا کر اپنی ایک اچھی خاصی فیملی بنا سکتے ہیں تو تم پریشان مت ہو لیکن اسی وقت اس کا پارنر یہ بات کہتا ہے کہ ابھی یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا یہ سن کر کانوے کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے لیکن جب ڈاکٹر اپنے فادر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا اور اپنی دوست کو بچاؤں گا ڈیکس اپنے فادر کو یہ بات کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر نکل گیا تو میں آپ کی سچائی سب کو بتا دوں گا جس کے بعد کانوے کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو بلاسٹ کر دوں گا لیکن وہ ایسا کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی اس کی بیٹی اسے پوری طریقے سے مار دیتی ہے اور اسے بیلڈنگ سے گرا دیتی ہے اسی دوران وہاں پر سیم بھی پہنچ جاتی ہے جو کہ ڈیکس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے علاقی ڈیکس نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سیم کو کیسے ٹھیک کیا جائے لیکن اس کی سسٹر بتاتی ہے کہ سیم کے ہاتھ میں بندے ہوئے بینڈ کو نکال دو وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی اور بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد سیم اور ڈیکس بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ موئی یہاں ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اس کے ایکسپلینیشن پسند آئے اگر پسند آج چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور ویڈیو پہ کمنٹ کرنا مد بھولے گا اور تھانکس فور کمین ووچنگ